اسلام علیکم بابا جی امید کرتا ہوں ٹھیک ٹھاک ہوگے خیر خیریہ سے ہوگے تو یار آج اس ویڈیو کو پورا دیکھنا کیونکہ تم لوگ کو آج میں نے کچھ ایسی باتیں بتانی ہے جو آج تاک تم لوگ کو کسی نے نہیں بتائی اور نہ ہی تم لوگ کو پتا ہے آج اگر تم لوگ PUBG کی گیم لگاونا تو تم لوگ کو سو بندوں کی لابی میں سے چالیس سے پچاس بندے ایسے ملیں گے جن لوگ کے نام کے آخر پر وائٹی لگا ہوا ہے تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا یہ بندہ ہے احمد اوپی تقریم ان ساری بندے سے جانتے ہیں کمیونٹی میں ایک مانا تانا کریٹر ہے بلوٹک لگے ہوئی یا لکھوں میں فالورز ہیں اس بندے کے چار سے پانچ سال اس بندے نے میند کی اس کمیونٹی میں ایک مقام پہ پہنچا اپنا کمیونٹی میں نابن آیا اور اگلے دن اس نے ویڈیو پر لوڈ کی کہ میں یہ سب چھوڑ رہا ہوں یہ بندہ ہے اور ابو بکر اس بندے کی گروت جتنی فاسٹ ہوئی یا نس کمیونٹی میں مجھے نہیں لگتا کسی اور بندے کی ہوئی ہوگی اس بندے کے یوٹیوب پہ جس طرح ویوز آئے ہیں نہ انڈینز کے بھی اس طرح ویوز نہیں آتے بہت ہی کم ٹائم میں بائی نے ساڑے پانچ لاکھ سبسکرائبرز کمپلیٹ کر لیے اچھے خاصے مقام پہ پہ پہنچنے کے بعد ملینز میں ویوز لینے کے بعد اس بندے کا بس موقع تھا کہ یہ لاکھوں نے پہ اکمائی لیکن آ جا کے کیا ہوا کہ اس نے بھی چھوڑ دیا یہ بندہ سنائپ گریب یہ لائف سٹریم کرتا تھا اور اسے ایک دن میں دو دو لاکھ کی سوپر چیٹ آتی تھی آئی فون ایڈ پلاس سے اس نے آئی فون 14 پرو میکس لے لیا تین چار لاکھ کا پی سی بیلڈ کر لیا اور پانچ چھے لاکھ کا اپنا گیمنگ روم بنا لیا اور جس حساب سے سے سپورٹ ملتی تھی یہ آگے بھی بہت کچھ بنا سکتا تھا اور بہت تیزی سے آگے جا رہا تھا لیکن آ جا کیا ہوا کہ اس نے بھی چھوڑ دیا انہیں سب کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگوں کے میونٹی میں جنہوں نے ایک اچھے خاصا مقام حاصل کیا اور پھر انہوں نے یہ سب چھوڑ دیا کبھی تم لوگ نے سوچا کہ ان لوگ نے ایسا کیوں کیا جس مقام پر جانے کی تم لوگ سوچ رہی ہو جس مقام پر جانے کے لیے تم لوگ سٹرگل کر رہے ہو دن رات محنت کر رہے ہو یہ لوگوں نے اس مقام پر جا کے یہ سب چھوڑ دیا کیوں چھوڑا میں اب بتاتا ہوں بھائی رکو ذرا صبر کرو اس ویڈیو میں میں کسی کریٹر کو ایک سبوز نہیں کر رہا اور میرا اللہ جانتا ہے نہ ہی میرے دل میں کسی بھی کریٹر کے لیے ہلکی سی بھی نفرد ہے اور اس بات کا ثبوت تم لوگ کوئی ویڈیو کے انڈ پر مل بھی جائے گا اب مثال کے طور پر ہم مسٹر جے بلیس بھائی کو لے لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ سب کو پتا ہے کہ وہ لائف سٹریم بغیرہ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب ان کی لائف سٹریم ہوتی ہے چھے سے سات ہزار بندہ دس ہزار گیانہ ہزار بندہ بھی انہیں بیٹھ کے دیکھ رہا ہوتا ہے میں نے خود کبھی جے بھائی کی سٹریم نہیں اوپن کی نہیں میں نے آج تک ان کی سٹریم دیکھیا کیونکہ بھائی ہم لوگ پب جی وغیرہ کھیل دیتے ہیں انہوں کی جو میکسیمم سٹریمز ہوتی تھی اور جیٹیے رولپلے وغیرہ کے ریلیٹیڈ ہوتی تھی لیکن مجھے اتنا ضرور پتا تھا کہ ہاں بھائی ہیوی گالیوں والا تھوڑا نہ اس طرح کر کے سین ہوتا ہے پرسوں رات میں نے زندگی میں پہلی دفعہ جے بھائی کی سٹریم بیٹھ کے دیکھی صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ یار جے بھائی کو دس سے گیانہ ہزار بندہ ایٹا ٹائم بیٹھ کے دیکھ رہا ہوتا ہے ایسا کیا ہے تقریباً ڈیڑھ سے دو گھن ڈے بیٹھ کے میں نے سٹریم دیکھی اور میں نے ایک چیز ریالائز کی کہ ایک منٹ میں تقریباً دس سے بارہ گالیاں تو پکی ہوتی تھی دس سے بارہ ہزار کی بچنگ پر لائف چیٹ بلکل نہ سلو سلو چال رہی ہوتی تھی لیکن جیسے ہی جے بھائی گالی نکالتے تھے نظر وہ تیجی سے چلنے لگ جاتی تھی اور سب لوگ ہسنے لگ جاتے تھے چلو اسے جا کے مجھے یہ تو پتا لگیا کہ عوام کو انٹرٹین کیا چیز کرتی ہے آج کل جے بھائی کہ میں نے صرف ایک 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 زیمپل دی ہے لیکن آپ جتنے بھی کریٹر دیکھ رہو پاکستان میں جے بھائی کی ایک ایک زیمپل اس لیے دی ہے کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ بندہ ویڈیو دیکھ بھی لے تو وہ غصہ نہیں کرے گا لیکن تم لوگ جتنے بھی کریٹر دیکھ رہو پاکستان میں جن کی واشنگ ہیوی ہوتی ہے کبھی ان کی سٹریم کھول کے دیکھنا انہوں نے گالیوں کا نیوندرہ پایا ہوگا اب بھائی یہ سب سے مزے کی بات اصل مزا تو اب پانے والا ہے اب تم لوگ کہو گے کہ یہ کریٹر تو ہے ہی گندے گالیاں نکالتے ہیں گند مچایا ہوا ہے کوئی ہم کو گمراہ کر رہے ہیں یہ وہ نہیں میری جان کریٹر نے گندے تم لوگوں کو پسند دی یہ چیزیں ہیں تو اصل قصور تم لوگ کہ یہ باتیں چھوڑ دو کہ وہ اس طرح یا یہ اس طرح آج اگر تم لوگ یہ اعلان کر دونا کہ جو بھی کریٹر گالی دے گا ہم نے اسے نہیں دیکھنا تو میں دیکھتا ہوں یہاں بھی بیٹھ کے کہ کون سا کریٹر گالی نکالتے ہیں وہ بیچارے سارے مجبور ہیں تم لوگ کے عادوں کیونکہ بھائی انہوں نے اپنی روزی روٹی چلانی ہے اور تم لوگ کو چیزیں یہ پسند ہے تو پھر انہیں مجبورا یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے لیکن جو لوگ اپنے ایمان کے پکے ہوتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ بھائی ایک کالی نکالنے سے قبر میں سو بیچو پیدا ہوتے ہیں وہ یہ چیزیں نہیں کرتے پھر بھی شک ان کا ڈاؤن فالو ہو واشنگ گرے بھائی وہ نہیں کرتے پھر ایسے لوگوں کا آ جا کہ یہ ہوتا ہے یا تو وہ ہارمان کے خود ہی چھوڑ دیتے ہیں یا پھر آستہ آستہ ان کا ڈاؤن فالو ہوتا ہے اور ان کا نام و نشانی مٹی جاتا ہے کمیونٹی سے مثال کے طور پر باوجی ہزار مثالیں ہیں ایک سے مقدر انویڈر پتہ نہیں کتنے بندے ہیں جو کہنم لیتے ہیں اسی چیز کا شکار ہو گیا آج کمیونٹی سے گائب ہو چکے ہیں اور سب سے دکھ والی بات یہ ہے کہ سٹار اٹانیمس بھائی یار جو اس کمیونٹی کا ٹاپ کریٹر ہے سب سے پہلا کریٹر ہے سب سے پرانا کریٹر ہے سب سے اچھا کریٹر ہے وہ بندہ اب کمیونٹی سے گائب ہونا شروع ہو گیا یار اس بندے کے ملینز میں ویوز آتے تھے یار اب اس کی پانسو باچنگ بھی نہیں ہوتی کیا ہو کیا گیا یار تم انہوں کو کمیونٹی میں صرف کریٹر نہیں ہوتے کمیونٹی میں تم لوگ بھی ہوتے ہیں مجھے تو دیکھ کے اکثر یقین نہیں آتا کہ یہ مسلمانوں کی گیمنگ کمیونٹی ہے میں بھی ایک دور میں یہ سب کچھ کی ہے گالیاں وغیرہ راج کے نکالی ہیں سٹریم پہ اور اس دور میں مجھے بڑی ہیوی سپورٹ ملی ہے میری تین تین ازار ویوز چلے جاتے تھے ایک دن کی سٹریم پہ اور اب جب یہ سب کچھ چھوڑا ہے تو میکسیمم دھائی سو تین سو بس یہ جو میرا دوست ہے سرائب گریب اس کے ساتھ بھی وہ سب کچھ ہوا تھا جو میرے ساتھ ہو رہا ہے اس کی لائف سٹریم پہ رات کے چار عبدے چار چار سو بندہ بیٹھ کے سے دیکھ رہا تھا تھا جب یہ وہ کام کرتا تھا سٹریم پہ جو ہر لحاظ سے مارے خلاف ہیں لیکن جیسے بھائی نے یہ سب چھوڑا اس کے بعد رمضان آگیا اور بھائی نے نیت کی کہ اس رمضان میں میں نے لائف سٹریم کے اوپر بیٹھ کے تیس دن تک میں نے قرآن پاک مکمل کرنا ہے اور جس ٹیم بھائی نے قرآن پاک مکمل کیا تیس دن لگا کے اس ٹیم بھائی کو صرف لائف سٹریم پہ تین بندے بیٹھ کے دیکھ رہے تھے جن میں سے ایک اپنا موڈریٹر تھا یہ وہی بندہ ہے نا یار جس کی رات کے چار بجے چار چار سو کی واشنگ ہوتی تھی یہ چاہنا کیا ہو گیا ہے امیدہ جو بات میں تم لوگ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں تم لوگ کو سمجھ آ گئی ہوگی بھائی اس کمیوٹی میں پاک صاف ذہن لے کے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہی حال ہوتا ہے جو بھی روک اوپی کا ہوا ہے وان ملین فالور پر بھائی کا کاؤنڈ بین ہو گیا بغیر کسی ریزن کے بتا سکتے ہو یا کس نے کرایا ہے میں بتا سکتا ہوں لیکن اس ویڈیو میں بتاؤں گا نا سال متھا مارنے سے اچھا ہے کچھ سکل سیکھو انشاءاللہ آپ کو یہاں سے بیٹر ریزلٹ ملے گا وہاں پہ اور یہ جو آپ کنٹرول کرو گے سبر کرو گے رہا ہے اس کا صلح انشاءاللہ آخرت میں لاب کو دے گا میں نے تو اپنی دل کو سمجھا لیے کہ بھائی سٹریم سب بغیرہ کریں گے رول پلے بغیرہ کیا کریں گے گالیوں کے بغیر بھی میں اچھا شکل ملہ لگا لیتا ہوں لیکن نیو بندے کے لیے یہ سب چیزیں بلکل ڈیٹ ہو چکی ہیں بھائی بھول کے بھی نہ یہاں پہ گھسنا اور اگر گھسنا بھی ہے تو بھائی دوسری کمیونٹی میں گھسو پبجی کمیونٹی میں نہ گھس بیٹھنا یہاں پہ ود سے ود منافق ساپا بیٹھے ہیں یہ آپ کو گروہ ہی نہیں کرنے دیں گے مجھے دیکھ لو یار چوتھا کونڈا میرا ٹک ٹک پہ تین بین کر آ چکا ہوں اینڈ پہ دوائی کر سکتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت اتا فرمائے اور ان سب چیزوں سے نکلنے کی توفیق اتا فرمائے امید کرتا ہوں میرے کسی بات کا بورا نہیں مانے ہوگے کیونکہ بھائی میرا مقصد تم لوگوں کو ڈی موٹیویٹ کرنا نہیں بلکہ تم لوگوں کا وقت ضائع ہونے سے بچانا ہے باقی پھر بھی اگر تم لوگ ایک دفعہ خود ٹرائی کرنا چاہتے ہو یا آپ یا کے دیکھنا چاہتے ہو تو بھائی آ سکتے ہو بابا جی مجب اجازت دو ٹھیک ہے آخر پہ پھر دوائی کریں گے کہ یا اللہ ہمیں ہدایت اتا فرمائے آمین اللہ حافظ حاضر